بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لیکن آئے ہوں چکن روز ریسپی بہت مزددار بہت ہی زیادہ چٹ پٹی یمی یمی کہ آپ اس کو بنائیں گے تو تعریف کی بغیر کوئی رہے گا نہیں اتنی لذیذ اور یہ کوئی مرچے میں وغیرہ نہیں چٹ پٹی سے کہتے ہیں چٹ پٹا مزددار مسالہ یہ میں نے بنائی ہے آپ اسے پراتھے کے ساتھ چپاتھے کے ساتھ جو چاول ہوتے ہیں اس کے ساتھ سرف کریں بس اتنی مزددار اور رائے تھا اس کے ساتھ تو بس مزہ آپ نے لوٹ لیا اتنی مزددار ہے اور یہ کتنے آسان طریقے سے ہم بنائیں گے اس کو ہم نے کوئی بڑے اس میں تیل میں کھی میں فرائی نہیں کیا بہت آسان طریقے سے ہم نے گھر میں بنا لیا یہ چکن روز اور یہ دیکھیں اس کی بوٹی کتنی سافٹ بنی ہے موں میں کھل جانے والی بوٹی ہم نے بنائی ہے کہ بس رائے تھے کے ساتھ اب کھائیں گی تو بس کیا بتاؤں میں آپ کو اب ضرور بنائی گئی یہ ریسپی بہت مزے کی ہے میں سٹارٹ کرتی ہوں ریسپی چکن کو آپ نے اچھی طرح نمک لگا کر اچھے طریقے سے دھو لینی ہے اور اس میں آپ نے گھرے گھرے کٹ لگا لینے ہیں کٹ زیادہ گھرے لگائیے گا ٹھیک ہے تمام بوٹیز میں آپ نے کٹ لگا لینے ہیں اور اس میں میں نے لی ہے ڈیرھ کلو چکن ون ٹیبل سپون لسنہ دھرک کا پیسٹ ایک پاو دہی کٹی میرز لال میرز ہاف اور نمک اور زردے کا رنگ اور گرم مسالہ سائیون ٹیبل سپون آئل اور کوئلہ لیا ہے میں نے تھوڑا سا اور سرکہ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ٹکہ مسالہ ٹھیک ہے اب آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے بڑی سی اس میں آپ نے دہی شامل کرنا ہے اور اس میں لسنہ دھرک کا پیسٹ تمام مسالے جو میں نے آپ کو بتائیں یہ شامل کر دینی ہے چٹ پٹے اتنی مزے کا بنے گا آپ کو جب بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس طرح آپ نے سارے اس کے اوپر مسالہ لگا دینا ہے اور گھہرے جو کٹ ہیں اس میں اچھی طریقے سے آپ نے مسالہ بھڑنا ہے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے اس میں آپ نے گھہرے گھہرے کٹ ضرور لگا کے اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم رائٹا بنانے کے لیے میں نے سوکھا و دھنیا میرے پاس تھا لسنہ درک نمک زیرا کٹی و میرچ اور ہری میرچ میں نے لیے تین ٹھیک ہے اس طرح میں رکھ لیتی ہوں دھنیا اگر زیادہ آجاتا ہے تو وہ سوک جاتا ہے تو وہ کام میں آجاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ رکھ لیا کریں اچھا میں نے ایک پاؤ دہی لی ہے اور اسے آپ چاہیں تو آپ کوٹ بھی سکتے ہیں مرچوں کو باریک باریک کاٹ لیں اور یہ لسن اور کٹی و میرچ زیرا اور نمک اور پودینہ برائے پودینہ ہے اسے آپ کوٹ کے اچھی طریقے سے آپ دہی میں مکس کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس پیسنے والا وہ ہے مشین ہے تو آپ اس میں اسے دہی اور یہ تمام مسائلیں ڈال کے آرام سے کرنے اسے ہی ہوگا کہ ہماری دہی بھی اچھی طریقے سے پھٹ جائے گی اور جلدی سے ہماری چٹنی رائتہ بھی ریڈی ہو جائے گا یہ ہو چکا ہے ہمارا ریڈی دیکھیں کتنا مزددار بنائے اور آپ سلاعت بھی کٹ لیں اتنی دیر میں آپ کا 1 گھنٹہ ہو جائے گا اور آپ کے چکن بھی مسائل دار ہو جائے گی اب آپ نے کڑھائی لینی اس میں آپ نے 8 ٹیبل 3 منٹ آپ نے اس طرح نکال لینی ہے اور دوسری آپ نے تو چکن اگر ہے تو آپ نے اسی طرح ڈال کے ایک سے دو منٹ آپ نے کر لینی ہے فرائی ٹھیک ہے اپنے اچھے اس کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اس کے بعد آپ نے اسے بھی نکال لینا ہے اور تمام ڈال ڈال کے اسے 15 منٹ کے لیے آپ نے میڈیم لو فلیم میں رکھ دینا ہے 15 منٹ بعد دیکھیں چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور اس کو بوٹیاں دوبارہ پلٹ دینی ہے ایک ایک بوٹی کو پلٹ کے اچھے طریقے سے اور ہلکے انداز سے اسے پلٹ میں رکھنا ہے تیز آپ نے ہائی نہیں کرنی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھائی تھی اور پھر آپ نے کوئلہ رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کوئلے کو گرم کرنا ہے ٹھیک 15 منٹ بعد دیکھیں اس کا چٹ پٹا والا پانی تھا اس کے اندر تک اچھے طریقے سے اس نے اس کو پکا دیا ہے اور یہ بہت چٹ پٹی سوف سوف جوسی چکن بن چکی ہے اور آپ نے اس میں رکھنا ہے کوئلہ جو بہت شدید ہو چکا ہے گرم اور اس میں آپ نے رکھنا ہے اور اس میں 1 ٹی بی سپون آپ کوئلہ رکھیں گے تو اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور اس میں نکال کر رکھ دینا ہے اور اچھے سے آپ سجا کے سف کر کر بہت معنی رکھتی ہے آپ کی سجا ورد دوبالہ کر دیتی ہے ایک تو ٹیسٹ اچھا ہوں کھانے کا اوپر سے آپ سجا کے سف کریں کھانا بھی خوش ہوتا ہے اور جس کو سف کرتے وہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے جتنے مہدوں سے نوازا ہے اور شکر ادا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور کھانا بھی اچھے سے دوسروں کو کھلاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزیدار موہ میں کھل جانے والی ہم نے چکن بنائی ہے کہ بہت ٹیسٹی ہے بہت لازی سے آپ پلیس ایک دفعہ جب بنائیے گا اور بہت سب آپ کی تعریف کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ